بیر کشام میڈر ٹاؤن کی علاقے گوھلات میں زمین کے تنازے پر دو گروپوں کے ترمیان تصادم دیکھنی میں آئے اس تصادم کے دوران کم از کم تین افراد زخمی ہو گئے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر لاتھیوں اور دیگر تیز دھار والے ہتھیاروں سے حملہ کیا اس پر تین افراد شتید زخمی ہو گئے نسب ڈسٹرک اسپتال میڈھر میں بھرتی کروائے گیا ڈی سی جمہو نے نیو زیٹین سے خاص بات چیت پہ کہا ہے کہ تین دن کے بعد یاتریوں کا نیاجت تھا جمہو بیس کیم سے بالتل کے لیے روانہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جو یاتری سات آٹھ اور نو جولائی کو جمہو کے بیس کیم سے روانہ ہوئے تھے انہیں آگے بڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے باقی یاتریوں کو جلد ہی ساتھوں کے ساتھ یاترہ کے لیے آگے بڑھنے کی اجازت دی جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتظامیاں یاترہ کے پورا من انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر انتظامات کر رہی ہے آج یاترہ یہاں سے نکالی گئی ہے جمہو سے ہم آساد ڈی سی جمہو اونی لواسان میڈم آج یاترہ نکالی گئی ہے کیا کچھ دیشان ندیش جو ہے ایڈوائزری پشاشنگ کے طرح سے دے گئی ہے یاترہ نکالی گئی ہے یہی ہے کہ جن کی سب سے پرانی یاترہ دیٹ تھی ان کو پہلے نکالا جا رہا ہے اور ایسے ہی یاترہ دیٹ کے حساب سے جیسے آج نو تک کی نکالی گئی ہے ایسے ہی جس کی دس گیارہ کی ہم کو کل نکالا جائے سادھو آج نہیں نکالے گئے ہیں سادھو بھی نکالے گئے تو میڈم اب یہ یادرہ سموچ چلے گیا کہ میں آئیکان کومنٹ کروں یعنی کہ آج جو ہے راستہ جو ہے کلیر ہے پشاشنگ کے پاس کیا کچھ جانکار ہے ہاں تبھی کوئی آسان یہاں پہ بہت اچھے تاریف ہو رہی ہے جو تنمی سے دالو آئے ہوں کا کہنا ہے بہت اچھی ہے تو کیا کہیں گی کس طرح کی ویوستہ جو اس طرح پشاشنگ کی گئی ہے دیکھیں یہ تھوڑے ایک جو مشکل کی گھڑی تھی یادرہوں کے لیے بھی تو ہم نے اسی لیے پوری کوشش کی کہ ان کی ہم یہاں سٹے کمفورٹیبل بنا پڑے یا تو دیسی جامو دن کا کہنا ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ یادرہوں کو ویوستہ یہاں پہ ملے حالانکہ بہت مشکل کی گھڑی تھی شدھالوں کے لیے یہاں پہ لیکن پشاشنگ نے ایسے انتظامات کیے تھے کھانے پینے کی ورستہ اچھی کی گئی تھی اور شدھالوں بھی کافی خوش دکھائی دئیے تھے اسی کا چلتے آج رہت کی سانس لی ہے پشاشنگ نے بھی اور شدھالوں نے بھی اور یاترہ تین دنوں کے حال کے بعد جمہو سے نکل جا چکی ہے تو خبروں میں فیلہ لیتا ہی آدھا موسیقی موسیقی